جیو امبانی اڈانی اور فارچن برینڈ کے بہشکار کے بعد جنتہ اب شہد میں چینی کا شیرہ ملانے کے اروپوں میں پریابت بدنام ہو چکے بابا رام دیو کے خلاف پڑ گئی ہے جنتہ پاتنجلی کے سارے پروڈکٹ سے ہی توبہ کر رہی ہے رام دیو کا سامان تو دور سے ہی سلام وہ کہہ رہی ہے کہ جب کسان سڑکوں پر ہے سرکار اس کی سن نہیں رہی ہے پردھان منطری عرب پتیوں کے آگے کسانوں کو توجہ ہی دینے کو راضی نہیں ہے اور اٹھا انہیں خالستانی پاکستانی یا تنکی بتایا جا رہا ہے تو یوگ گروہ سے بی جے پی کے وشد ایجنٹ میں تبدیل ہو چکے رام دیو کے زبان کو کاٹ مار گیا ہے ہم پاتنجلی کا سامان نہیں خریدیں گے جنتہ کہہ رہی ہے کہ رام دیو کسان کے گہوں کا آٹا بیچتے ہیں اور بھرپور منافع پیستے ہیں رام دیو کسان کی اگائی ہوئی دال بیچتے ہیں اور دونوں ہاتھ سے منافع کی چھوک لگاتے ہیں رام دیو کسان کے اگائی ہوئے مسالے بیچتے ہیں اور دولت کی خوشبو میں ڈوب جاتے ہیں رام دیو کسانوں کا اگائی ہوا آولا جامو نیمبو سیب گنے کا رس کوڑیوں میں خریدتے ہیں اور کرونوں کی بیلنس شیٹ بناتے ہیں اب کسانوں کی محنت کی منڈی میں بیٹھ کر پاتنجلی کو پچیس ہزار کرون کی کمپنی بنا دینے والے رام دیو سے وہی جنتہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں ہیں راجہ صاحب آپ تو بابا سے کمپنی باز ہو گئے آپ تو بولتے ہیں تو چپ ہی نہیں ہوتے لیکن کسانوں پر کچھ بولتے کیوں نہیں ساہس کی کوئی ٹونک لیتے کیوں نہیں جنتہ نے وچال رام دیو کے جال میں فستے سے منع کر دیا ہے نتیجہ اب پاتنجلی پر گرہن کے بادل چھانے لگے ہیں جنتہ کہہ رہی ہے کہ جیسے امبانی کا جیو جیسے اڈانی کا فرچن ویسے ہی رام دیو کا پاتنجلی یہ تینوں سمان بھاؤں سے کسانوں پر جاریت کے اچار کا حصہ ہے تو پاتنجلی کے سامان کا بحثکار کیوں نہ کریں ہم نہ تو جیو کا سم استعمال کریں گے نہ فرچن کا آٹا تیل چاول بیسن اور نہ پاتنجلی کا ستتو سیرف شربت ٹویٹر پر ٹرنگ چل گیا بائیکاٹ پاتنجلی رام دیو کے وگیاپنوں سے دھنے دھنے ہوئے چینلوں نے جیسے اڈانی اور امبانی کے بحثکار کے خبر دبا دی تھی ویسے ہی پاتنجلی کے بحثکار کے خبر شربت کی طرح پی گئے رام دیو نے کہا شاباش لیکن رام دیو کے ٹونک کا جنتہ میں زبردست ریاکشن ہو گیا ہے لوگ اعلان کرنے لگے کہ ہم کسانوں کے سمرتن میں پاتنجلی کے پروڈکٹ کا استعمال چھوڑ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو رام دیو کسانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں ان کے پروڈکٹ کا استعمال کرنا کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے اب یہ شد اور سودیشی کے نام پر بابا کی چالبازیوں کی کہانی شروعات شہد سے ہی کر لیتے ہیں تازہ تازہ معاملہ ہے پھر ٹوٹھ پیسٹ شیمپو اور میگی پر بھی آئیں گے بھارت کی مشہور سنسطہ سینٹر فور سائنس این انوانٹمنٹ نے کہا کہ پاتنجلی کا جو شہد آپ صویرے صویرے موٹاپا کم کرنے کے لیے گرم پانی میں گھول کے لے رہے ہیں وہ موٹاپا بڑھا دے گا صاحب بیماری بھگائے گا نہیں اور بیمار کر دے گا اور ڈائیبیٹیز والوں کے لیے تو یہ زہر ہے زہر اس میں ستر فیصد تک شوگر صرف ہے مطلب چینی کا شیرہ جنتہ کی صحت سے اس کھلوار میں ڈابت سے لے کر ہتکاری بیدنا جھنڈو اپس امالے سمیں دس برینڈ ہیں لیکن رامدیو بھی شہد کے نام پر چینی کا شیرہ بیچ رہے ہیں یہ بات دل توڑ دینے والی تھی بھارت میں تو یہ پکڑا ہی نہ جاتا جرمنی میں جات ہوئی تب جا کر پتا چلا کہ شد دکھاؤ بے فکر جیو کا نعرہ ہی ملاوٹی ہے اور ملاوٹ بھی کیسا چین سے امپورٹڈ شگر صرف فرکٹوز کے نام پر اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے جا کر ڈاؤن ٹو ارلت کی ویب سائٹ پڑھ لیجئے گا پول کھلنے کے بعد رامدیو نے چینلوں اور اخباروں میں ویگاپنوں کی ماترہ بڑھا دی ہے لیکن سی ایسی کی ریپورٹ کے خلاف عدالت جانے میں رامدیو کے جھل جھوڑی چھوٹ رہی ہے انہیں پتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے شہر میں شیرہ ملا کر بیچنے میں اور بدنام ہو جائیں گے کھانے پینے کی چیزوں میں رامدیو کی ہیرہ فیری کے اتنے اخصے ہیں کہ پوری کتاب لکھے جا سکتی ہے